when we eat we say bismillah when we fool we say کسی بھائی نے سوال بیجا ہے امریکہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہ life insurance لینا اور car insurance لینا کیا یہ دونوں حرام ہے یا حلال ہے یا یہ سودھ میں آتے ہیں دیکھیں میرے بھائی جو life insurance ہوتی ہے اور car insurance یہ دو different topics ہیں life insurance کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے ہوتا ہے کہ آپ مریں گے اور آپ کے گھر والوں کے اس کا پیسہ ملے گا لیکن جو car insurance ہوتی ہے وہ basically ہم لوگ اس کو ایک protection کے لیے ہر مہینے car insurance company کو ہم لوگ پیسے دیتے ہیں تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ کچھ accident ہوتا ہے یا پارکی میں کوئی گاڑی آپ کی توڑ گیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو car insurance company ہوتی ہے وہ جو آپ منتلی payment دے رہے ہوتے ہیں وہ منتلی جو payment دے رہے ہوتے ہیں پھر اسی میں سے آپ کی جو ایک car ہوتی ہے اس کو repair کرتے ہیں تو یہ چیز حرام میں نہیں آتی کیونکہ اس میں آپ کی زندگی شامل نہیں ہے لیکن اگر آپ life insurance لے رہے ہیں وہ totally حرام ہے کیونکہ وہ totally soothe آ جاتا ہے سود میں آ جاتا ہے وہ کیونکہ جب آپ مرتے ہیں تو جو پیسہ آپ کے گھر والوں کو بلتا ہے یہ totally soothe کا پیسہ ہوتا ہے یہ چیز بالکل حلال نہیں ہے کیونکہ اس سے کیا تھا کہ جو بھی غلط پیسہ اگر آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس سب کی زندگی پر ایک اثر پیدا کرے گا حلال کیا پیدا ہوگا تو آپ کی جو family ہوگی بعد نے تو ان پر ایک حلال وے زندگی گزارنے کا ایک فرق ہوگا لیکن اگر وہی پیسہ اگر حرام کا ہوگا تو یہ سب کی زندگی پر اثر پیدا کرے گا جیسے حرام کی زندگی حرام کا پیسہ اگر گھر پہ آ جائے تو یہ سب کی ایک گھر میں ہی برکت چلی جاتی ہے لیکن اگر کوئی محنت کر کے کمارا ہے لیکن اگر کوئی محنت کر کے کمار ہے تو اس کا ایک فرق الگ ہوتا ہے اس میں ایک دل کی تسلیح ہوتی ہے کہ ہم محنت کر کے کر رہے ہیں لیکن ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جو حرام کا پیسہ ہوتا ہے اس پہ ایک تو بالکل اجازت نہیں ہے یہ چیز کو بھی حرام کیا گیا